بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو میر چینل نظرین اکرام بیٹو ٹیپس کے ریلیٹڈ ہم ڈیلی کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہیلتھ کے ریلیٹڈ بھی اپڈیٹس آپ کو ہر چینل پر مل جائے گی سو اپنے آپ کو خصورت ملانے کے لئے آپ میں چینل کو وزید ضرور کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے آج میں آپ کو بتاؤں گی کینو کی چلکے کے فائد کینو کی چلکے کا پوڈر جو ہوتا وہ ایک کرشماتی پوڈر ہے کیونکہ اس کے استعمال سے جلت میں گذرتی چمک و تازگی پیدا ہوتی ہے کینو کی چلکے کا پوڈر گھر میں تیار کر کے محفوظ کرنا بہت حسان ہے جب کینو کا موسم آئی مالڈے کی چلکے کو سکھا لیں اور پھر سارا سالس پوڈر کو استعمال کریں کیونکہ یہ خوش پوڈر ہوتا ہے تو اس کے خراب ہونے کا بھی کچھتیا نہیں ہوتا کیونکہ بے شمار فوادی جن کو ہم نہیں جانتے آپ جب بھی کیونکہ کھائیں اس کے چلکے محفوظ کر لیں اور اسے تین دن تک دوپ میں رکھیں یہاں تک کہ وہ خوش کو کر سخت ہو جائیں آپ ان کو گرینڈ کر کے پوڈر بنالیں اور اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں کیونکہ چلکوں سے حاصل ہونے والی افادیت سے لاعلمی کے سبب زیادہ تر اسے نظنداز کر کے پہنگ دیا جاتا ہے جبکہ ان چلکوں سے آپ کئی طرح کی فواد اصل کر سکتے ہیں وٹیمن سی سے برپور پال کیونکہ چلکوں میں بھی فائبر وٹیمن بھی کیلشیم اور وٹیمن اے جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلدی مراز میں بیہاد مفید ثابت ہوتے ہیں نمبر ایک رنگ گورا کرنے کے لیے کیونکہ چلکے کا پوڈر کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور ہلکھی ہاتھوں سے مساج کریں پھر پانچہ منٹ بعد چہرہ دھولیں یہ جلد سے چکنائی ختم کر کے رنگ کو نکھرتا ہے نمبر دو چھائیوں کے لیے اگر چہرے پر چھائیوں یا کسی قسم کے نشانات ہیں ان کے لیے کینو کو چلکا کا بہت ہی فائدہ مانت ہے کیونکہ اس میں کرتی طور پر بلی کی خصوصیات پائی جاتی ہے نمبر تین چکنی جلد کا علاج اگر آپ کی جلد چکنی ہے اور مسام کلے ہیں یہ چہرے پر داگ دبے اور دانے ہیں ان سب مسائل سے چھکارا پانے کے لیے کیونکہ چلکے کا پورڈر بہت مفید ہے پورڈر کو انڈے کے سفیدی اور چند کترے لیموں کے رسم میں استعمال کرتے ہوئے مکس کر کے پندر منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں اور پھر چہرہ دھولیں ہفتے میں ایک بار کا استعمال سے ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا نمبر چار دانے ختم کرنے کے لیے جب چہرے پر گنگی کی وجہ سے مسامات بند ہو جائیں تو دانے بن جاتے ہیں جو چہرے کی ساری خوشیتی کو معاہد کر دیتی ان دانوں کو ختم کھائیں کے لیے کیونکہ چلکے کا پورڈر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں پہر پندر منٹ بعد چہرہ دھولیں اس سے نہ صرف دانے ختم ہوں گے بلکہ آپ کی چہرے پر جو چک نئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آگے ہے نمبر پانچ چہرے کو ترتازہ رکھنے کے لیے کیونکہ چلکے کا پورڈر اور دودھ برابر مقدار میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور اس فیس ماسک کو بیس منٹ کے لیچہرے پر لگا رہنے دیں نیم کرم پانی کی منزل سے ہلکی ہاتھوں سے اتار دیں اس کے استعمال سے آپ اپنی جلد کو ترتازہ محسوس کریں گے نمبر چھے ہیں بڑتی عمر کے لیے کیونکہ چلکے کا پورڈر اور حلدی میں پانی مکس کر کے استعمال کرنے سے بڑتی عمر کے اثرات کم ہوتے ہیں جلد کی صفائی ہوتی ہے اور یہ داگ دبوں کو بھی ختم کرتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ٹپس اچھی لگی ہوں گی ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کرنا مات بولیے گا اور ٹپس کیسے لگی ہیں ضرورت دائیے گا اور مزید آپ کس طرح کی ٹپس دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اللہ حافظ